موسیقی آپ سن رہے ہیں ریڈیو زنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کے خدمت پہ حاضر ہوں آر دو شمبے چھ جنوری اور سال دو ہزار بیٹھ ہے موسیقی کیج کے علاقے میں پاکستانی فورس پر حملہ ہوا ہے جس کے ذمہ داری بیالیف نے قبول کی ہے بارکان اور طوب میں دو بم دماکے ہوئے ہیں جن میں تین افراد زخمی ہو گئے ہیں زگری بلوچوں سے متعلق متنازع قلمات ادا کرنے پر تاریخ فتح نے بلوچ قوم سے معذرت کی ہے اس آر ایک کے کمانڈر شاہ انایت نے ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین کی طرف سے سندھ کی آزادی کے لیے مشترکہ جدجید کے دعوت کو قبول کر کے مشترکہ جدجید کا اعلان کیا ہے ان خبروں کے علاوہ نیوز بلیٹن میں بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے آج کی خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں کیج کے علاقے دشت مزن بند میں درسیزی کے مقام پر ہفتے کے شام نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فوج کی چوکی پر سنایپر حملہ کیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق حملے میں ایک قابض فوجی اہلکار موقع پر حلاق ہوا ہے حملے کے بعد پاکستانی فوج نے کافی دیر تک اندہ دھند فائرنگ کی ہے دوسری طرف بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کیج میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہاں ہے کہ ہفتے کی شام کیج کے علاقے دشت مزن بند میں درسیزی کے مقام پر ان کی سرمچاروں نے قابض پاکستانی فوج کی ایک چوکی پر سنایپر رائفل سے حملہ کر کے ایک فوجی اہلکار کو حلاق کیا بارکان کے علاقے رکھنی میں ہفتے کی شب حکومتی حمایتی آفتہ گروہ کے ایک کارندے کے ٹھکانے کے قریب بھم دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں کھیتران قبیلے سے تعلق رکھنے والے تین افراد زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف کیج کے علاقے تم تعدازن زیرتامیر لنک روڈ کے کنارے نص بھم دھماکے سے پھٹ گئی ہے دھماکے سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے قابض پاکستانی فوج نے دو افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے مذکر افراد کو پاکستانی فوج نے ستائیس دسمبر سال دوہزار انیس کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے لاپتہ ہونے والوں میں شاکر ولد رفیق سکنے کراچی اور ملہ رحمت ولد حاجی مجید سکنے دشت زرنبک شامل ہے سندھو دیش ریولیشنری آرمی کے کمانڈر صوفی شاہ انایت نے متحدہ قومی مومنٹ کے بانی الطف حسین کی جانب سے تین جنوری سال دوہزار بیس کو سندھی قوم کو سندھ کی آزادی کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے والی اپیل کو ویلکم کرتے ہوئے کہا ہے کہ رہبر سندھ سائن جی ایم سید نے اپنے قومی فکر میں واضح طور پر کہا ہے کہ قدرت نے اردو آبادی کو سندھ وطن جیسی خوبصورت دھرتی ماں کی گود نصیب کی ہے اس لیے سندھ میں رہنے والے سندھی اور اردو آبادی ابیہان کے مستقل باشندے ہیں ایساری کمانڈر صوفی شاہ انایت نے مزید کہا ہے کہ سندھ کی قومی تحریک کبھی بھی لسانی مذہبی یا نسلی بنیادوں پر نہیں رہی ہے سندھ کی قومی تحریک شروع دن سے سندھ ملک کی جغرافیائی حدود کے تحفظ سیاسی معاشی اقتصادی اور قومی مفادات کے تحفظ سمیت سندھ کی مکمل قومی آزادی کی جد جہد کرتی رہی ہے معروف عدیب دانشور اور مصنف تارک فتح نے گزشتہ دنوں ایک ٹاک شو میں ذکری بلوچوں سے متعلق اپنے کمنٹس پر بلوچ قوم سے معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے کلمات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو نہ صرف اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں بلکہ اس پر معذرت خواہ ہوں تارک فتح کا کہنا تھا کہ میرے کلمات پر بلوچ دوستوں کا ردعمل فطری عمر ہے میں جانتا ہوں کہ بلوچ اپنی تاریخ اور اقدار کے حوالے سے انتہائی حساس ہے اور یہی حساسیت ان کا طرح امتحاز ہے حب چوکی کے علاقے ساکران روڈ اٹک مور کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے قلات میں بازار کے حدود میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک شخص ہلاک جبکہ ایک زخمی ہوا ہے پنجگور کے علاقے گرم کان کے پہاڑی علاقے سگار میں نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے جو دونوں آپس میں بھائی بتائی جاتے ہیں خوزدار میں ٹرک اور رکشہ میں تصادم سے دو افراد زخمی ہو گئے ہیں حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے مستنگ میں مرکزی شہرہ پر ولی خان بائی پاس کے قریب ٹرک کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہو گئے ہیں نوشکی میں سلطان چڑھائی پر موٹر سائیکل اور ٹوڈی کار میں تصادم سے دو افراد زخمی ہوئے ہیں کوئیٹا تفتان شہرہ پر بارک ٹاپ شیخ واصل کے قریب فسلنگ کی وجہ سے تین گاڑیاں الٹنے سے ایک شخص حلاق جبکہ تین زخمی ہوئے ہیں چمن بائی پاس روڈ پر تیز رفتاری کے باعث ایک ویٹس گاڑی بارش میں فسلنے سے بجلی کے کمبے میں جا ٹکرا گئی ہے جس کا ڈرائیور شدید زخمی ہوا ہے مسلم باغ بائی پاس مرغہ فقیر زعی کراس پر روڈ حادثے میں ایک شخص حلاق ایک زخمی ہوا ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی نائب صدر میر کبیر محمد شہی نے کہا ہے کہ کلات میں گیس کی بندش پر خاموش نہیں رہ سکتے اور ایوان بالا میں کلات میں گیس کی بندش پر آواز بلند کی مگر حکومت توجہ نہیں دے رہی ہے انہوں نے کلات گرنڈ آلائنس کے گیس کی بندش کے خلاف احتجاجی تحریک کی حمایت کا اعلام بھی کیا دوسری طرف جمعیت علماء اسلام نظریاتی نے کہا ہے کہ بلوچستان کے اکثر ازلا گیس سے محروم ہے گزشتہ ماہ کوئٹا سمیت تمام علاقوں میں گیس کی مکمل بندش تھی لیکن اس ماہ بھاری بلو نے عوام کے ہوش اڑا دیے ہیں جو قابل مضمت ہے خوزدار میں سیو اسٹوڈنٹس فیوچر کی جانب سے بلوچستان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایڈوکیشن کوئٹا کی امتحانات کے حوالے سے طلبہ کے لیے ایک روزہ ورکشاپ گورنمنٹ موڈل ہائی اسکول میں منعقد کیا گیا ورکشاپ میں سادزہ کرام نے طلبہ کو امتحانی پرچہ حل کرنے کے حوالے سے تفصیلی آگاہی دی پرچہ میں کی جانے والے عام غلطیوں، مارکنگ سکیم، امتحانی حال میں پیش آنے والی مشکلات اور امتحانی انتظامیہ کے ساتھ پیش آنے والے رویے کے بارے میں بھی تفصیلی آگاہی دی گئی بندوبست پاکستان خیبر پختن خواہ کے علاقے پیشاور میں نامعلوم افراد نے پاکستان کے پہلے سکھ نیوز کاسٹرر ہرمیٹ سنگھ کے بھائی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے مقتول رویندر سنگھ کی اگلے چند روز میں شادی ہونے والے تھے جو شاپنگ کے سلسلے میں شانگلہ سے پشاور آیا تھا رویندر سنگھ کی لاش چمکنی سے ملی ہے جس کے بارے میں ملزمہ نے خود فون کر کے اس کے بھائی کو اطلاع دی ہے پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج خطے میں امن خراب کرنے والے کسی بھی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے انہوں نے ایرانی جنرل کے ہلاکت کی بات کی کشیدگی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی جنرل پر حملے کے بعد غطے کے حالات میں تبدیلی آئی ہے اراک کے دار الحکومت بغداد کے شمال میں واقع ایک فوجی اڈے پر راکٹ حملے کیے گئے ہیں برطانوی خبر رسائے جنسی رائٹرز کے مطابق بغداد سے پچاس میل شمال میں واقع بلد ائر بیس پر دو راکٹ فائر کیے گئے ہیں مذکرہ ائر بیس میں امریکی فوجی بھی تائینات ہے حملے میں پانچ افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں جن میں تین اراکی فوجی شامل ہیں امریکی حملے میں ہلاک ہونے والے قاسم سلیمانی کی نماز جنازہ ایران میں ادا کر دی گئی ہے اس سے پہلے اراک میں قاسم سلیمانی کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی جنرل قاسم سلیمانی کی میت ایران لائے گیا تو بڑی تعداد میں شہریوں کے استقبال کے لیے موجود تھے ایرانی فاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل غلام علی ابو حمزہ نے کہا ہے کہ القدس فورس کے سربراہ میجر جنرل قاسم سلیمانی کی موت کا بدلہ امریکہ سے لیں گے اور امریکی جہاں بھی ایران کی پہنچ میں ہوں گے انہیں نشانہ بنایا جائے گا جنرل غلام علی ابو حمزہ نے کہا کہ خطے میں 35 کے قریب امریکی اہداف کی ساتھ ساتھ اسرائیلی دارالحکومت تل عبیب بھی ایران کے نشانے پر ہے دوسری طرف امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکی فوجیوں یا تنصبات پر حملے کیے گئے تو وہ اس کا نہایت تیزی سے اور سخت جواب دیتے ہوئے ایران میں 52 مقامات کو نشانہ بنائیں گے امریکہ نے اراک میں کشیدگی اور قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد پیدا ہونے والے صورتحال کے پیش نظر ہزاروں میرینز کو فوری طور پر مشرق وستہ کے لیے روانہ کر دیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق مراکش میں فوجی مشکوں میں شرکت کے لیے روانہ کیے گئے ایس ایس باتان بیڑے کا راستہ تبدیل کرتے ہوئے اسے فوری طور پر مشرق وستہ کے لیے بھیج دیا گیا ہے امریکی میڈیا نے خبر دی ہے کہ امریکی محکمہ ہوملینڈ سیکیورٹی کی فیڈرل ڈیپوزیٹری لیبرری پروگرام کی ویب سائٹ کو ہیک کیا گیا ہے اور ہیکرز نے ویب سائٹ پر آیت اللہ خامنائی کی تصویر اور ایرانی پرچم لگا دیا ہے اور لکھا گیا کہ ایران کی سائبر طاقت کا یہ صرف چھوٹا سا مظاہرہ ہے واضح رہے امریکی سیکیورٹی محرین نے خبردار کیا تھا کہ قاسم سلیمانی کی حلاقت پر تہرام بدلے کی آگ میں سائبر حملے کروا سکتا ہے جبکہ سائبر سیکیورٹی فرم فائر آئی کے ڈیریکٹر جان ہالکیوست نے کہا تھا کہ ایرانی ہیکرز غیر معمولی تباہی پھیلا سکتے ہیں چین نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی حلاقت پر رد عمل دیتے ہوئے امریکہ پر زور دیا ہے کہ طاقت کا بیجا استعمال نیاک کیا جائے چینی وزیر خارجہ نے ایران کی وزیر خارجہ جواد ذریف سے جنرل سلیمانی کی حلاقت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کا خطرناک ملیٹری آپریشن بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اقدار کی خلاف ورزی ہے اور اس سے خطے میں کشیدگی اور انتشار میں اضافہ ہوگا دوسری طرف ترکی کی صدر رجب طیب اردغان نے قاسم سلیمانی کی موت کو شہادت قرار دیتے ہوئے اس کی موت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ترک صدر کا کہنا تھا کہ مجھے شہد قاسم سلیمانی کے کھو جانے پر گہرہ دکھ اور صدمہ پہنچا ہے دکھ اور مشکل کے اس گڑی میں ہم ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں بھارت میں شہریت کے نئے قانون کے نتیجے میں ملک بھر میں مظاہرے جاری ہیں اور اسی سلسلے میں ایک انتہائی غیر معمولی مظاہرے میں ہزار خواتین نے دارالحکومت دیلی کو سیٹلائٹ ٹاؤن سے ملانے والی ایک اہم سڑک پر کیمپ لگایا ہے اور وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ حال ہی میں پاس کیا جانے والے قانون کو نفاظ سے روکا جائے افریقی ملک کینیا میں کینیا اور امریکی افاج کے ایک مشترکہ فوجی اڈے پر جہادیوں نے حملہ کر دیا ہے لامو نامی سہلی خطے میں واقع کیمپ سامبا پر یہ حملہ اتوار پانچ جنوری کی صبح کیا گیا ہے لامو کے کمیشنر نے خبر رسائے ادارے ای ایف بی کو بتایا ہے کہ فوجی اڈے پر حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے تاہم سیکیورٹی دستے اب بھی بیس کا جائزہ لے رہے ہیں سومالیا میں سرگرم دہشت گرد گروہ الشباب نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے لیبیا کی باغی فوج لیبیا نیشنل آرمی کے سربراہ فیلڈ مارشل خلیفہ ہفتر نے ترکی کے لیبیا میں افاج تائنات کرنے کے حوالے سے منظور کیے گئے قانون کی خلاف جہاد کرنے کا اعلان کیا ہے ایک مقامی ٹی وی چینل پر چار جنوری کو نشر ہونے والی ایک تقریر میں باغی رہنما خلیفہ ہفتر نے مردوں اور خواتین سمیت تمام عوام سے اکھٹے ہونے اور تمام اختلافات بھلا کر ترک افاج کے ملک میں داخلے کے خلاف کھڑے ہونے کی درخواست کی ہے آسٹریلیا کے جنگلات میں شدید آگ بڑا کھٹی ہے آسٹریلوی میڈیا کے مطابق آگ لگنے سے اٹھالیس کروڑ جانور حلاق درجلوں سے زائد انسانی جانے بھی چلی گئی ہیں آگ لگنے سے سینکڑو گھر جل کر تباہ اور متعدد سیاہ پھنس گئے ہیں ماہرنگ کا کہنا ہے کہ اب تک اٹھالیس کروڑ جانور اور پرندے حلاق ہو چکے ہیں جبکہ کوالک کی قریب تیس فیصد نسل ختم ہونے کا خدشہ ہے یہ تیسارن بلوچ آج کی نیوز بولیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیوز رنبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں موسیقی